دوستو ساری خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آل نوٹفیکیشن پر کلک ضرور کریں سلام نمستی سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کا وار اپ ڈیٹ اور یہ دوسرا اپ ڈیٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں آرام سے بستر پہ لیٹے رہیے سکون سے دیکھئے بچوں کو کنارے کر دیجئے شور شاہر نامہ چاہے آرام سے دھیان سے سننے گا بڑی خبر ہے پہلی خبر سب سے بڑی ہے آزربائیجان اور کرگستان کے سائنک بٹالین بنا کر ایک دو نہیں پوری کیوں پوری بٹالین بنا چکے ہیں اور یوکرین کی طرف سے روس سے لڑنے کے لیے یوکرین پہنچ گیا ہے ویڈیو اب سامنے آ گیا ہے ویڈیو میسیج آپ کی سکرین پر ہے اس ویڈیو کے اندر جو سینہ دکھ رہی ہے جو بٹالین دکھ رہی ہے اس کو آپ ٹورنٹ بٹالین کے نام سے جانیں گے اس گروپ میں ترکیش فوجی بھی ہیں اور زیادہ تر آزربائیجان اور کرگستان کے فوجی ہیں انہوں نے پوری طرح سے روس کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ پورے کے پورے سائنک مسلمان ہیں بہرحال پہلے آپ ویڈیو میں ان کا میسیج سنیے حالانکہ آپ کو آواز لینگویج سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن دیکھ لیجئے سلーン попадای لیکم سمجھ پوری کو Defenceی الحیب بھیین سلام کے دیگ으� exploit. سمجھ为什么 پوری کند بیشنگ نأنشو کی ڈاژی mar نے پوری کند توچی بیشنگ بشی僕 عملہ release دیکھ لیا آپ نے سمجھ لیا اب آپ کو روس لے کے چلوں تو روس کے اندر ایک بار پھر سے جیسے کل آپ کو بتایا تھا پھر موسکو کے اندر قوم سولومسکایا نام کی ایک جگہ اسٹور ہے اس پر دھماکا ہوا روس نہیں بتا رہا ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے دھماکا خطرناک تھا روس کے اندر اور خاص کر روس کی راجدھانی میں آگ دھماکے کی وارداتے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے دیکھئے موسیقی 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 یہ تو دیکھ لیا آپ نے اب سیم اسی موسکو کے اندر دوسری جگہ ویئر ہاؤس میں زبردست آگ لگی دیکھیں موسیقی 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 وہیں دوستو اب آپ کو بتا دوں روس کے پورو راشپتی نے کہا ہے کہ زیلینس کی اس لیے شانتی کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو موت کا ڈر ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا وہیں دوستو ادھر زیلینس کی نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس officially کوئی ابھی request یا بات چیت کرنے کے لیے کوئی document نہیں آیا ہے جس میں روس نے ہم سے بات چیت کرنے کا پرستاو رکھا ہو ادھر یوکرین کے پورو راشپتی نے کہہ دیا ہے کہ یوکرین میں شانتی تب ہی آئے گی جب یوکرین یہ جنگ جیتے گا یعنی یہ بھائی ساپ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بات چیت نہ ہو روس سے compromise نہ ہو یہ جنگ ڈراؤ نہ ہو بس ہمیں کسی بھی حال میں جیتنا ہے اب جرمنی نے پولین کو بول دیا ہے کہ ہم آپ کو اپنا patriot system دینا چاہتے ہیں offer ہے آپ ہم سے خریدنا چاہے تو خرید لیں تاکہ آپ کا air space سورکشت رہے دیوستو ویسے تو یہ موڈی جی کا ڈیالوگ ہے اور موڈی جی کا project ہے کہ آپ دا میں افسر لیکن موڈی جی کتنے تیجسوی ہیں کہ ان کے آئیڈیا کو چورا لیا ہے لوگ جنگ میں جو ہے اپنا کام نکال رہے ہیں مال بیچ رہے ہیں ادھر نیوزلینڈ کے defense minister بھی کی پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے تصویر کیسے ساری دنیا کے بڑے بڑے defense minister پردھان منتری راشپتی یوکرین کودکود کر جا رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک طرف اکیلا رشیا ہے اب جا کر رشیا کے ساتھ چائنہ ہے اور ایران ہے اور دوسری طرف ساری دنیا ہے ایک تازہ اور سب سے بڑی خبر یوکرین نے امریکہ اور بریٹین سے جو نئے drone catcher نام کے defense system آئے ہیں وہ ایران کے drone کے خلاف تینات کر دیے ہیں نام ہی ان کا انہتیار کا ہے drone catcher نام سے ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ drone کو catch کر کے یعنی drone کو مارنے والا ہے یہ system اور ایران کے خلاف ایران کے drones کے خلاف یوکرین نے تینات کر دیا ہے ادھر امریکہ کے دھیان سے میری بات کو سنیے امریکہ کے defense secretary نے روس کے ہتھیاروں کا لوہا مان لیا ہے جی ہاں کہہ دیا ہے انہوں نے کی رشیہ کے پاس impressive ہتھیار ہیں اس کے ہتھیار کمال کے ہیں لیکن اگلی لائن میں بات پلٹ دی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہتھیار اس کے پاس خوبصورت ہیں گھاتک ہیں پیارے ہیں جبردست ہیں لیکن ان ہتھیاروں کا وہ استعمال غلط جگہ اور غلط لوگوں پر کر رہا ہے یعنی غلط جگہ یوکرین اور غلط لوگ یعنی یوکرین کی عام جنتہ پر کر رہا ہے جس کا پریڈام اس کو آگے چل کر روس کو بھوہتنا ہوگا یعنی تاریف کر دی اس کے ہتھیار کی اور اس کے ہتھیار کا لوہا بھی مان لیا اور دوسرا اس کی برائی بھی کر دی کہ وہی عام جنتہ پر کر رہا ہے ہتھیاروں کا استعمال وہیں دوستو جہاں آپ کو اور ہم کو اور پورے یوکر لگ رہا ہے کہ رشیہ دب رہا ہے اور اب پیچھے ہٹ جائے گا ایسا نہیں ہے آپ کی سپرین پر دیکھئے پہلی بار پورے اس نو مہینے کی جنگ میں پہلی بار روس کا ایک نیا ٹینک ارماتا جی ہاں ہندی نام لگ رہا ہے لیکن نہیں ارماتا ٹینک ہے روس کا ٹاپ موسٹ اور سب سے فاسٹ دور لگانے والا یہ ارماتا ٹینک ہے جو کی یوکرین کی طرف جاتا ہوا دیکھا جا رہا ہے ایک وقت وہ تھا کہ فرانس کی سینا امریکی سینا کی طرف بہت سارے دیشوں میں تینات تھی چی ہاں اور افریقہ کے کئی دیشوں میں تینات تھی سب سے زیادہ افریقہ کے دیشوں میں تینات تھی اب ان فرانسیسی سیناوں پر زبردست حملے ہو رہے ہیں فرانسیسی سینایں کمزور ہو رہی ہیں کئی جگہ سے ان کو بھاگنا پڑا ہے اب افریقہ کے کئی دیشوں سے فرانس کی سینا بھاگ گئی ہے ہاں بلکل صحیح سنا خوشی ہوئی اب اسحار کا ذمہ دار روس کو فرانس نے ٹھہرا دیا ہے ریپورٹ دیکھئے ساتھ میں فرانس نے الزام لگا دیا کہ ہماری سینہ کو جو ہر جگہ سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے ان کا تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ صبح ٹٹی آ جائے زیادہ دو کلوہک دیں تو کہہ دیں اس میں روس کا ہاتھ ہے اور اگر پیشاب نہ آئے تو اس میں بھی کہتے ہیں روس کا ہاتھ ہے ہچکی اگر تیج آنے لگے تو روس کا ہاتھ ہے ہر چیز میں ان کو روس نظر آئے گا دن میں تارے تو دکھایا گئی تم کو آگے بڑھتے ہیں یہ جنگ اور خطرناک اور گھاتک ہو سکتی ہے کیونکہ یوکرین بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اور روس بھی رکھ نہیں رہا ہے الٹا اب خیرسن میں جو بوڑے اور جو بیمار لوگ ہیں یوکرین اس کو خیرسن سے نکال رہا ہے کیونکہ آگے جنگ اور گھاتک ہونے والی ہے ادھر امریکی سینہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم بہت جلدی جلدی ہائپرسونک میزائل اور ویپن بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ رشیا اور چائنا ہائپرسونک ایڈوانس ہتھیار لگاتار بناتے ہوئے ہم سے کافی آگے پہنچ چکے ہیں لیکن دوستو جو مرضی آپ کہیے یوکرین کی سینہ سے ہم امپریس ہیں بھائی صاحب کیونکہ سسورے لڑ رہے ہیں تو مزا لے کے لڑ رہے ہیں دشمن سبھی سیکھنا چاہیے دشمن بھی کوئی اچھی بات کہہ دے تو آپ کو سیکھنا چاہیے ادھر یوکرین کی جنتا بھی بڑی کول ہے مطلب یوکرین کی جنتا روسی سینک جو روسی سینک اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو روس کے ٹینک کو یوکرین کی جنتا یوکرین کے عام ناغرک اپنی کار لکٹکیا کار کے پیچھے روس کے بھاری بھرکم ٹینک کو باندھ کر لے کے گھر جا رہا ہے ایسا سورے دیکھئے پہلا تو یار ہم کو یہ کوئی بتا دو یہ کونسی کمپنی کی کار ہے یار ہم کو یہی چاہیے دوستو روس کے پاس ہے SU-25 سکھوئی 25 یہ روس کا ہی پروڈکشن ہے لیکن روس نے اتنے دیشوں کو بیچے ہیں کہ دوسرے دیش یوکرین کو ڈونیٹ کر رہے ہیں روس کے ہی SU-25 کو اور یوکرین اس SU-25 کو روس کے اوپر ہی داگ رہا ہے دیکھئے مہین دوستو یوکرین کی مدد کے لیے بوسنیا نے توپ کے گولے بھیجے ہیں اس کا بھی ویڈیو ہمارے پاس ہے دیکھئے ڈیو آنین ڈیو آئی ذہم ڈیو آئی ڈیو آئی ڈیو ڈیوNL ڈیو ڈیو ہر ہفتے رشیا یوکرین کے کسی ایک علاقے کو نشانہ بناتا ہے اور وہاں پر بھوچال لا دیتا ہے ایسا حملہ کرتا ہے اس ہفتے بیخمت یوکرین کا ایک الگ شہر ہے بیخمت جہاں پر ایسا حملہ روس نے کیا پورا بیخمت تباہ ہو گیا اس حملے کے بعد یوکرین نے روس پر ہمراس داگ دیتا ہے اب میرے پاس ایک اور تصویر ہے دوستو یہ دیکھئے جب رشی سنک بریٹین کے پردان منتری زیلینسکی سے کیو میں ملے تھے تو وہ ان کے ساتھ کئی جگہ پر جا کے گھومے بھی تھے جہاں پر روسی ٹینکوں کو تباہ کر کے رکھا گیا ہے تو موڈی جی کے دوست رشی سنک وہاں پہنچ کے ان تباہ روسی ٹینکوں کو دیکھ بھی رہے تھے اور مزے بھی لے رہے تھے چلیے بڑیا ہے بہت ہی بڑیا ہے مزہ ضروری ہے پکنک من رہی ہے بھئی لوگ کیو جا رہے ہیں پکنک منانے اب اگر آپ ہم کو سپورٹ کریں رضا گرافی کو اگر تھوڑا سا جتنا آپ کر رہے ہیں تھوڑا سا سپورٹ کرنا شروع کر دینا تو آپ کو بھی میں کیو میں ہی ملتا لیکن آپ کے سپورٹ میں تھوڑی کمی ہے کوشش کیجئے رضا گرافی کو اتنا پیار دیجئے اتنے سبسکرائبر ہمارے بڑھوا دیجئے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رضا گرافی ایک دم پہنچ جائے جمین پر اور گراؤنڈ ریپورٹنگ کریں انشاءاللہ وہیں دوستو روس کا ایک خطرناک چہرہ بھی سامنے آیا ہے روسی جو نئے سینک ہے موبیلائزیشن کے بعد جو سینہ میں بھرتی ہوئے ہیں اور اب ان کی ٹریننگ پوری ہو چکے ان سب کے باوجود جو روسی سینکوں نے جو نئے بنے ہیں میدان جنگ میں جا کر مرنے سے انکار کر دیا بنکر میں چھپے رہنے سے انکار کر دیا ٹینکوں کے ساتھ جا کر یوکرین پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا ان کو بری طرح سے مار پیٹ کر گرفتار کر لیا گیا اور ترنت انہیں جیل میں ٹھوز دیا گیا اس پوری پرکریہ کا ویڈیو یہ دیکھئے چھپے آپ نے چھپے آپ کی ہے ہم کسی نہیں پینکوں کے ساتھ نگید کاشی نہیں پیٹ کر فیادی سواری سواری سنگید نگید کچھ پیٹ کردی کچھ پیٹ کردی کنگ کی ہے آجم شکریہ نگید پیٹ کردی کچھ پیٹ کردی کچھ پیٹ کردی کچھ پیٹ کردی کھولیم مجھinho ڈیوزکر موسیقی موسیقی تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے بھائی بہتی برا حال ہے اللہ گرے جل سے جل دیے جنگ ختم ہو اور بیچارے عام لوگ تو یار ایسے ان کی زندگی ایسے تو نہ ہو یار وہیں پر جو موگلائز سینہ ہے جو ابھی ٹریننگ لے رہی ہے ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گرینیٹ چلانا بھی سیکھ رہے ہیں ٹریننگ لے رہے ہیں دیکھئے ہی رہے ہیں رہے ہیں کنینم ہیماری بھی یہاں غلی وہیں دوستو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بریٹین یوکے کو لائٹر پروائیٹ کروائے گا بیوڑی اگنور کر دیجئے لائٹر کی بات کر رہا ہوں سکرین پر ہی دیکھئے اوفیشلی اس ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر لائٹر دکھایا گیا ہے اور لائٹر ایمپورٹنٹ یہ ہے لائٹر پر لائٹر کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ تو یوکرین کا لوگو ہے اور لکھا ہے گلوری ٹو یوکرین یعنی گلوری ٹو ہیروز مطلب جیت ان کی اکسکتہ کے لیے ان کو پرابہت کرنے کے لیے ان کے شورے کے لیے اس پر سائن لکھا گیا ہے ڈیالوگ لکھا گیا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بریٹین یہ یوکرین کے لوگو کو پروائیٹ کروائے گا وہیں بیلاروس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھئے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک یوکرین کا سائنیک ہتھیاروں کے ساتھ بیلاروس کے اندر بورڈر کروس کر کے گھسا ہے اس بات سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ یوکرین کے سائنیکوں اور یوکرین کی سرکار کی ہی خود کی نیت ٹھیک نہیں ہے دوستو اس وار اپ ڈیٹ میں آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی اس پوری ریپورٹ پر اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے جائے ہند